اور اگر فجر کی نماز کی سنت رہ جائیں اور جماعت کا ٹائم ہو جائے جماعت ہونے لگ جائے اب بندہ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی چونکہ فجر کی نماز کی سنت کی تحقیت بہت ہی زیادہ آئی ہے آپ یہ سنت کس وقت ادا کریں حالانکہ بہت بڑا عجیب سا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے اور عجیب سی لڑائی اس مسئلے پر بھی ڈالی ہوئی ہے کہ صبح کے نماز کے بعد فوراں ادا کریں یا صبح تلو ہونے تک ادا کریں اب حتہ کے بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھی وہیں پر بیٹھا رہے جب تک یہ سورہ تلو نہیں ہوتا سورہ تلو ہونے کے بعد نماز دو رکعات نماز جو سنت اس کی رہ گئی وہ ادا نہیں کرتا اس وقت تا یہ جائے نہیں سکتا عجیب دین کے اندر بہت سارا غلو پر لی ہے یہ فتر یہ مسئلہ کہاں سے لے کر آئے خود صافتہ یہ ملائے اور مسئلہ ہیں اب اس کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے چونکہ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ پیاری نمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی فرض نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے فجر کی نماز کے بعد یا نماز صبح کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں اگر چھے قضاء ہو یا سننا تو کوئی بھی نمازیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا اس کو کہتے ہیں حدیث تکریری اس طرح کی حدیثیں بھی آنیس کے خودوں بھی ملتی ہیں اور یہ تو بلی اختلاف مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آن نماز اس صبح کے بعد قضاء نماز پڑھنا جائے تو قضاء نماز پڑھ سکتا ہے یہ تو بلیتفاق مسئلہ ہے سننا تو نہیں پڑھ سکتا ہے اس میں اختلاف ہے تو اس میں دو کول ہیں صحیح تو بہتر تو یہ ہے جیسے کہ حدیث پر بھی مل ہو جائے گا کہ یہ بندہ جس کی سنت رہ گئے ہیں اس سنت ابھی نہ پڑھے بلکہ اپنے کام میں چلا جائے یا اپنی مصرفیت میں چلا جائے یا مسجد میں اگر بیٹھنا قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کرتا رہے پھر جب سورت تلو ہو جائے اور بلند ہو جائے اس وقت یہ دو رکعت نماز ادا کر لے جو سنت رہ گئی ہیں اور اگر بل فرض یہ قورن صبح کے نماز کے بعد یہ سنت نماز ادا کرنا چاہتا ہے ابھی سورت تلو نہیں ہوا اس نے اگر پڑھ لی تو یہ بھی سنت ہو جائے گی کیونکہ اس طرح کی حدیثیں بھی ملتی ہیں